بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایم ایف ٹیک ویڈیوز میں آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ اگر ہماری دیواروں میں کرنٹ آتا ہے یا واتر ٹیپ میں کرنٹ آتا ہے یا پانی میں کرنٹ آتا ہے یا گھر کے کسی ایسے حصے میں کرنٹ آ رہا ہوتا ہے یا ارث ہمیں لگ رہا ہوتا ہے تو اس کو کیسے فائنڈ آٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ سیکنڈ ہے کہ ہماری جو ساکٹس ہیں اس کے اندر جو نیوٹل اور فیس کے دو پوائنٹس ہوتے ہیں دونوں کے اندر ہی فیس آ رہا ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس میں تین قسم کا جو ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں بات کریں تو پہلا جو ہوگا کہ اس کے نیوٹل اور فیس دونوں میں ہی فیس شو ہو رہا ہے نیوٹل میں بھی فیس شو ہو رہا ہے اور فیس میں تو فیس شو ہو گا لیکن ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ برابر کام کر رہی ہے کوئی بھی گھر کی آپ کی پروڈکٹ ہے وہ برابر صحیح چل رہی ہے اور سیکنڈ جو اس میں جو آپشن ہے وہ اس میں ہے آپ کے نیوٹل میں تو فیس آ رہا ہے لیکن آپ کی پروڈکٹ کام نہیں کر رہی ہے اور تیسری جو اس کی آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نیوٹل نارمل تھا جب آپ نے ٹیسٹر لگا کے چیک کیا فیس میں فیس آ رہا تھا جیسے ہی آپ نے پروڈکٹ اپنی کو آن کیا تو نیوٹل میں فیس آنا شروع ہو گیا تو اب ہم نے اس چیز کو اگر آپ میں اس آپ کے گھر میں اس قسم کی کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ نے اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کا سلوشن کیسے نکال تو سب سے پہلے ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ پرابلم ہمارے گھر کے اندر ہے یا گھر کے باہر ہے کیونکہ یہ پرابلم ہمارے گھر کے اندر سے بھی ہو سکتی ہے گھر کے باہر سے بھی ہو سکتی ہے ایسا نہ ہو کہ گھر کے باہر پرابلم ہو اور ہم اس کو گھر کے اندر فائنڈ آؤٹ کرتے رہیں اور ہماری ایڈ دی اینڈ ہمیں پتہ لگے کہ یہ تو پرابلم ہمارے گھر کے باہر ہے تو سب سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا یہ گھر کی یہ جو پرابلم آ رہی ہے دونوں نیوٹرل اور فیس میں فیس شور ہے کیا یہ باہر جو مین وائر ہماری آ رہی ہے اس میں سو تو نہیں آ رہا پارٹ ہمارے گھر کے اندر تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے مین میٹر سے جو تار آپ کی ڈی پی میں آ رہی ہے وہاں پہ ایک مین ایم سی بھی لگی ہوگی مین ایم سی بھی لگی ہوگی یا کہیں پہ پرانے جو گھر ہوتے ہیں جو جن کے جو پرانا موڈل کا گھر ہے یا جو پرانے وقتوں کے گھر بنے وہاں پہ ایک وہ مین بٹن لگایا ہوتا ہے ہائیوی ایم پیر کا وہاں پہ ایم سی بھی نہیں لگی ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو آف کر دینا جب آپ ان کو آف کریں گے ان کے دو پوائنٹس ہوتے ہیں نیوٹرل اور فیس کا آپ اور ڈاؤن سائیڈ بے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو مین وائر آپ کی کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے مطلب چاروں پوائنٹ آپ نے چیک کرنا ہے تو ایک میں فیس آ رہا ہوگا تو جس سائیڈ پہ وہ فیس آ رہا ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اسی سائیڈ میں دوسرا پوائنٹ جو ہے جو نیوٹرل کا پوائنٹ ہے کیا اس میں فیس آ رہا ہے اگر تو وہاں پہ فیس شو ہو رہا ہوا مطلب جو مین وائر میٹر سے آپ کے اس مین سوچ یا ایم سی بھی میں آ رہی ہے اور اس کے دونوں پوائنٹ جو ایک سائیڈ آپ نے چیک کیا اس کے دونوں میں فیس شو ہو رہا ہے تو اس مین کے یہ فالٹ آؤٹسائیڈ سے ہے ان سائیڈ سے یہ فالٹ نہیں ہے تو یہاں پہ اس کو آپ حل نہیں کریں گے اس کے لئے آپ کمپلین کریں گے اپنے اس تھرڈ پارٹی سورس کو وابڈہ ہو گئی یا جو بھی تھرڈ پارٹی سورس ہے آپ کا آپ نے اس کو کمپلین کرنی ہے کہ بھئی یہ پرابلم آپ کے آ رہی ہے باہر سے جو مین وائر ہمارے گھر میں آ رہی ہے اس میں دونوں میں فیس آ رہا ہے تو کانڈلی اس کو آ کے آپ چیک کر کے اور اس کو صحیح کر کے جائیں تو وہ آئیں گے اور آپ کی اس پرابلم کو سولپ کر دیں گے اچھا اب سیکنڈ آؤکشن رہے گی کہ گھر کے اندر کا فالٹ کیا ہے اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کو کیسے نکالنا ہے اب اتنا بڑا گھڑا ہے اتنے بڑے روم ہیں اب اس چیز میں ہم اس کو جب فائنڈ کریں گے تو تھوڑی سی پرابلم ہو جائے گی تو اس کے لئے ایک پروسیڈر ہوگا ہم اس کو لے کے چلیں گے جس سے کہ ہمیں بہت آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ فالٹ کہاں پہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلا تو پرابلم ہمارا جو سولپ آؤٹ ہو گیا کہ اب یہ پرابلم ہمارے گھر کے باہر نہیں ہے ایک مثال ہم لے لیتے ہیں کہ اب یہ پرابلم ہمارے گھر کے باہر نہیں ہے ہمارے گھر کے باہر کی جو مین وائر ہے وہ بلکل نارمل ہے اب یہ پرابلم ہمارے گھر کے اندر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے گھر کی مین ایم سی بی کو جو ہے ایک دفعہ آن کر دینا ہے اب اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ایم سی بی لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ ڈیوائیڈ کی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے کچن کی ایم سی بی ہے یہ ہمارے ڈائننگ ہال کی ایم سی بی ہے یہ گراج کی ایم سی بی ہے مطلب اس کو ڈیوائیڈ کر کے ہماری ڈی پی میں آپ دیکھیں گے جب اس کو تو وہاں پہ لگی ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے مین ایم سی بی کو آن کر دینا ہے اور باقی سب کو آف کر دینا ہے ٹھیک ہے مطلب جو آپ کی مین مین سے آگے ڈیوائیڈ ہو کے چھوٹی ایم سی بی ان سب کو آف کر دینا ہے تو ون بائی ون آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایک ایم سی بی کو آن کرنا ہے اور آپ نے جو ساکٹس ہیں ان کے اندر چیک کرتے رہنا ہے مطلب آپ نے ایک روم کی ایم سی بی کو چھوٹی ایم سی بی کو آن کیا تو آپ نے اگینس اس ساکٹ میں جا کے دیکھنا ہے کہ کیا نیوٹل اور فیس آ رہے ہیں آہ نارمل آ رہے ہیں کیا نیوٹل کے جو نیوٹل کا پوائنٹ ہے وہاں پہ فیس تو شو نہیں ہو رہا اگر نہیں ہو رہا آپ نے دوسری کو آن کرنا ہے تیسری کو آن کرنا ہے چوتری کو آن کرنا ہے اس طرح ون بائی ون آپ نے چیک کرنا ہے اور جب جس چھوٹے پوائنٹ میں یا جو بھی جو ایک سپیسیفک روم یا ایک سپیسیفک کچن کسی بھی جگہ پہ آپ کو فالٹ مل جائے کہ اس ایم سی بی کے اس پوائنٹ میں فالٹ ہے تو یہاں پہ اب ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اس روم یا اس کچن میں کس جگہ پہ فالٹ ہے کیونکہ اب وہ ایک مثال ہے ایک کچن لے لیں اس میں مختلف لائٹس لگی ہوئے ہیں اگزاس لگا ہوا ہے اس میں اوون کے کنیکشن ہوئے ہیں ریفیجیٹر کے کنیکشن ہوئے ہیں یا گراج میں بھی اسی طرح فین ہے لائٹس ہیں تو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ اب ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ فالٹ جو ہے وہ اس روم کے اندر ہے یا اس سپیسیفک جگہ پہ ہے اب ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ فالٹ اس جگہ میں کس جگہ میں ہے اس جگہ میں کس پوائنٹ پہ ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے باقی سب ایم سی بی کو جو آپ نے آف کر دینا ہے ٹھیک ہے اس والی ایم سی بی کو آپ نے آن کر دینا ہے مین ایم سی بی آن کر دی اس کے بعد آپ نے وہ والی سپیسیفک جس میں فالٹ ہے اس کو آن کر دیا باقی سب ایم سی بی کو آپ نے آف کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نے ساکٹ کو چیک کرنا ہے کیا اس میں فیس آ رہا ہے دونوں پوائنٹ میں نیوٹل میں بھی اور فیس میں بھی تو آ رہا ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے جو جو بھی وہ روم ہے اس کے سارے پوائنٹس آپ نے جو وہاں پہ اس روم کے اندر یا اس kitchen کے اندر یا وہاں پہ جو board لگا ہوا ہے electric board جو button لگے ہوئے ہیں وہ سارے off کر دینے ہیں چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہے light کا fan کا oven کا اور refrigerator کا کسی بھی چیز کا جو ہے نا وہ جو ہے button ہے آپ نے ان کو unplug کر دینا ہے ان buttons کو off کر دینا ہے تو اب آپ نے پھر check کرنا ہے کہ کیا اس میں وہ جو fault آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اچھا اگر اس میں ابھی بھی fault آ رہا ہے تو یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے find out کرنا ہے کہ اگر سب کچھ بند کرنے کے بعد بھی fault آ رہا ہے لیکن اگر اب یہاں پہ normal ہو گیا اب یہاں پہ آپ کا neutral جو ہے وہ neutral ہو گیا اور socket میں face میں face آپ کو show ہو رہا ہے تو normal ہو گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے one by one اپنے ایک ایک point کو on کرنا ہے like پہلے bulb کو on کرنا ہے پھر آپ نے پنکھے کو on کرنا ہے پھر oven کو on کرنا ہے پھر refrigerator کو on کرنا ہے one by one اس button کو specific button کو on کرنا ہے تو جہاں پہ آپ کو جیسے جیسے on کرتے رہیں گے آپ نے جا کے اس کو بار بار چیک کرتے رہنا ہے تو جہاں پہ وہ face جو ہے وہ neutral میں show ہونا شروع ہو جائے مطلب کہ وہ specific اس چیز میں اس جگہ میں fault ہے ابھی ایک مثال ہے refrigerator ہو سکتا ہے یا آپ کا LCD ہو سکتی ہے یا کوئی بھی light ہو سکتی ہے پنکھا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو بات ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو یہ current ہے یہ flow کرتا ہے مطلب یہ ایک circle میں flow کرتا ہے جو اے سی current ہوتا ہے اس کی کوئی direction نہیں ہوتی ہے مطلب جو ڈی سی current ہے اس کی ایک ہی direction ہوتی ہے alternative current اے سی current کی کوئی direction نہیں ہوتی ہے یہ جا بھی سکتا ہے جس پاس پہ یہ جا رہا ہے جو روٹ اس کا جانے کا ہے یہ اس روٹ سے واپس بھی آ سکتا ہے تو ان کیس مطلب جو point آپ نے find out کیا وہ short تھا اس کے اندر shortage تھی تو کیا ہوتا ہے جب وہ چیز تو کام کر رہی ہے لیکن وہ current جو ہے اس کے short ہونے کی وجہ سے return واپس ہمارے face میں sorry neutral میں آ رہا ہے تو اس وجہ سے جب وہ neutral ہمارے گھر کے پورے کا main ایک جڑا ہوا ہے تو جب وہ واپس آتا ہے تو وہ پورے گھر کے sockets میں وہ ہمارا face show ہو رہا ہوتا ہے یہی reason ہوتی ہے کہ جو ہمارے گھر کا pump ہو گیا یا گھر میں جو other divاریں ہوتی ہیں ان میں جو current آنے کی جو main reason یہ ہی ہوتی ہے کہ face جو ہوتا ہے وہ ہمارے neutral میں واپس divide جو واپس آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو pump ہے اس کے اندر سے ساتھ ذرا liquid پانی جو گزر رہا ہے وہ short ہو جاتا ہے یا ہمارے جو پنکھا ہے وہ لگا ہوا ہے sometime کسی اس کے ساتھ جو خوک ہوتی ہے اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو sometime ایسا ہوتا ہے کہ اس میں problem آ جاتی ہے کیونکہ اس کا مجھے practically ایک خود کا experience ہے کہ میرا ایک customer تھا تو اس کے گھر میں پانی میں یہ problem آ رہا تھا تو میں نے پوری اسی طرح کی ہر چیز one by one کر کے بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ at least problem آ کہاں پہ رہی ہے تو جب یہ last step پہ میں پہنچا تو وہاں پہ ان کے پنکھے جو پنکھا تھا وہ short تھا اور پنکھے کے اوپر ہمیں ایک rubber لگاتے ہیں تاکہ پنکھا اور وہ لینٹر جو ہے وہ آپس میں attach نہ ہو اگر پنکھا شارٹ بھی ہو تو وہ ہماری ایک مثال ہے پنکھا شارٹ تو وہ واپس current کو return کرے گا ہماری دیوار کو یا ہماری چھت کو اس کو attachment نہیں کرواتے ہیں تاکہ وہ ان میں current پاس نہ کر سکے لیکن اس میں کچھ ایسا incident ہوا تھا کہ ان کی وہ rubber تھی وہ انہوں نے شاید لگائی نہیں ہے یا کچھ گر گئی یا کچھ بھی problem بنی تو وہ پنکھا شارٹ ہونے کی وجہ سے ان کے اس لینٹر میں current آ رہا تھا اس لینٹر میں current آنے کی وجہ سے ان کی جو پانی کی tankی ہے اس کے اندر جو water ہے اس کے اندر current آ رہا تھا اور وہ current پھر ان کو جو water taps ہیں ان کے اندر آ رہا تھا سوان کے مطلب یہ اس طرح fault انہوں نے اس چیز کو بہت جگہ سے صحیح کروانے کی کوشش کی لیکن ہر electrician آتا تھا جس کو جو سمجھ آتی تھی وہ اپنے حساب سے کام کر کے جاتا تھا تو میں نے جب اس چیز کو find out کیا تو میں نے پھر سوچا کہ اس کے اوپر میں detail سے ایک ویڈیو بھی بنا دوں تاکہ اگر اس طرح کی fault کی کوئی problem آتی ہے تو بہ آسانی آپ اس چیز کو at least find out کر کے اگر خود نہیں کریں گے آپ کو find out ہو جائے گا کہ یار میری اس چیز میں problem ہے تو آپ کسی electrician کو بلا کے اپنی اس چیز کو صحیح کروا سکیں گے یا اس جو بھی fault ہے اس کو صحیح کروا سکیں گے اچھا اب یہاں پہ آپ کو ایک جو میں نے اس سے پہلے point چھوڑ دیا تھا جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ اس specific room میں جا کے سارے button بند کر دیتے ہیں سارے button بند کرنے کے بعد بھی آپ کے اس socket میں مطلب اب آپ نے main mcb بند کر دی تمام mcb بند ہے صرف وہ mcb on تھی جس میں سے وہ neutral اور face show ہو رہا تھا لیکن جب ہم room میں گئے ہیں ہم نے سارے button اور connection اپنے off کر دیا لیکن پھر بھی اس میں face show ہو رہا ہے تو یہاں پہ جو fault ہوگا یہاں پہ fault وہ ہوگا جو میٹر سے آپ کے wire آ رہی ہے اس board کے اندر جو board جس board سے آپ نے وہ جو button لگے ہیں off کی ہیں تو جو راستے میں کہیں پہ کوئی problem ہے مطلب وہ wire راستے میں یا تو کسی heat up ہو کہ دوسرے face کے اصدر attach ہوئی ہے تو اس کا fault ہے کہ آپ کو وہ wire check کروانی پڑے گی تو اس طرح آپ اپنے گھر کے inside کی جو fault ہے اس کو بہ آسانی ڈونڈ سکیں گے کہ یہ crunt آنے کی reason کیا ہوتی ہے اور اگر آپ کے socket میں neutral اور face neutral میں بھی face آ رہا ہے تو آپ اس کو کیسے find out کر سکتے ہیں اگر آپ چھوٹا موٹا کام اگر اس کو خود سے کر سکتے ہیں اس کے اوپر تو آپ اس کو خود سے solve کر لیجئے گا اگر آپ خود سے solve نہیں کر سکتے at least آپ find out کر کے کسی electrician کو بلا کے اس کو directly کہہ سکتے ہیں بھائی میری اس چیز میں fault ہے اس کو آپ صحیح کر دیں امید ہے میری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے topic کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا فی امان اللہ